نہیں ہے عیسائیت نے پیچھا چڑھایا تھا نا عمل کے نتیجے سے God is mercy کہ وہاں پولوس کے الفاظ کے اندر کہ نجات انسان کی عمال سے نہیں ہو سکتی وہ اس کی مرسی پر depend کرتا ہے اور اس نے اپنی مرسی کے لیے اپنے بیٹے کو قربانگاہ کے اوپر بھی دیا یہ ہے ان کا عقیدہ مرسی کے معنی یہ ہے ہمارے ہاں بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جس پر رحم کرے وہی اسی کی نجات ہو سکتی ہے تو یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے رحم اللہ کے معنی یہ نہیں ہے میں کئی دفعہ کیا چکا ہوں بجوز ان کے جن کی انسانیت کی صلاحیتیں خدا کے قانون کے مطابق پر ورش پا چکی ہوں گی رحمت کے یہ معنی ہیں وہ ان طبعہی سے بہت سکیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان اقدار کے مطابق روش اختیار کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس طبعہی سے بچ سکیں گے اور کوئی اس طبعہی طبعہی سے بچ نہیں سکے گا تو یہ نظر آیا یہاں سے حوال عزیز الرحیم اس نے سامان نشو نماء بھی دیا ہوا ہے اور وہ قوت کا مالک بھی ہے اس لئے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے قانون کے مطابق نتائج پیدا نہ ہوں تو قرآن کا قرآن کی ساری تعلیم اسی محور کے گردگردش کرتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات انسان کے لئے اور اس لئے کہ انسان کا کوئی کام نتیجہ خیزی سے رہ نہ جائے گی جس دن انسانیت اس ایمان پہ آ گئی یہ دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی جب بھی یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ میرا برا کام تو ایک طرف رہا دوسرے کے خلاف دوسرے کی بدی کے دیئے میرا خیال تک بھی جو ہے اس کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی ایمان ہو جائے اس چیز کے اوپر جب آپ دیکھئے یہ دنیا بن کے جاتی ہے جنت بن جاتی اور اگر یہ چیز نہ ہو اب اس کے بعد آگے قصہ آتا ہے جہنم کا میں یہ ارز کر دوں کہ ویسے تو سارے قرآن کریم میں جنت اور جہنم جو مرنے کے بعد کی ہے اس کی جتنی تفاصیل ہیں وہ مثال کے طور پر قرآن نے بیان کی ہیں مثل الجنت اللہ تی یعنی ان الفاظ کے معانی جسے وہ مجازی کہتے ہیں معانی لینے لٹری میننگ نہیں وہ ہوتے بلکہ اس کا مفہوم لیا جاتا ہے معانی لیا جاتے ہیں مجازی معانی وہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ بیان کرتا ہے قرآن اسی لفظ کے معانی جو عام لیا جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے مثال ہوتی ہے وہ یہاں سے بلکہ آگے چل کے انتیسویں اور تیسویں پارے میں بالخصوص جامعہ طور پر حیاتباد المماد کے متعلق تفاصیل دی ہوئی ہیں بڑی تفصیل دی ہوئی ہیں معلوم نہیں جو حضرات میرے اس درس قرآن کے دورے اول میں شریک ہوتے تھے انہیں معلوم ہے کہ وہ دو پارے جو تھے کتنا وقت اس میں لگا تھا کیونکہ اس میں ایک ایک لفظ جو تشبیح یا جو استعارہ یا جو مثال پیش کی گئی ہے اس میں اسے بیان کرنا مقصود ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں ایک ایک لفظ کے اندر پوچھو نہیں معانی کے سمندر چھپے ہوئے ہیں یعنی اس قدر وہاں جا کے کنسنٹریٹڈ ہو گئی ہے تعلیم قرآن کریم کی کہ اس کو پھیلانے کے لیے بہت وقت درکار ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ ہر چیز تشبیح اور استعارہ اور مثال میں بیان کی گئی ہے تو قریباً یہاں سے ہی یا انسپاروں سے ہی شروع ہو گئی ہے وہ بات اب وہ یہ چیزیں جو اب آئیں گی وہ مثالی طور پر آپ کے سامنے آئیں گی پہلی چیز اس میں جہنم کی آئے گی کہ یہ تباہی والے کیا صورت ہے اِنَّ شَجْرَتَ الزَّقْقُومِ یہ حقومیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اِنَّ شَجْرَتَ الزَّقْقُومِ تَعَامُ الْأَسِيمِ قَلْ مُحْلِ يَغْلِ فِي الْبَطُونِ قَا غَلِي الْحَمِيمِ خُضُوهُ فَعْتِلُوهُ الٰى صَوَائِ الْجَهِيمِ سُمَّ سُبُو فَوْقَ رَأَسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ زُقْ اِنَّا كَانْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ اِنَّا هَذَ مَا كُنْتُمْ بَحِي تَمْتُرُونِ تمام آیات میں لفظ تو عذا بھی ہمارے زبان میں ہے یہی ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ذکر ہے جو انسانوں کے تباہ کن انسانیت سوز سلب و نحب کے عامال کے نتیجے کے طور پر سامنے آنے والی چیز ہے جہانم ساری چیزیں مثال ہیں استعاریں ہیں تشبیحیں ہیں عام لفظی معنی تو پہلے میں ارز کر دوں شجرت الزقوم زقوم کا درخت یا پیڑ عام معنوں میں یہ دھوہر کا پیڑ جو ہوتا ہے حربوں کے ہاں ریگستان میں یہ اکتا ہے وہ بڑے بڑے وہ ناگ پھنی جیسے اس کے پتے جو ہوتے ہیں اس کو وہ کہتے تھے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے کہ وہ شجر ہے جس کا روس الشیعتین جس کو کہتے ہیں وہ شیطان کے معنی ہی ہمارے ہاں شیطان لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے سار جیسے ہیں پتے اس قسم کی ہوتے ہیں شیطان کے سار جیسے گویا شیطان دیکھا ہے آپ لوگوں نے اس کا سار بھی دیکھا ہوگا پھر پتہ چل گیا کہ پتے ایسے ہیں تو مثال سمجھا رہا ہے ایسی کہ پھر جو آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو آپ سوچئے تو صحیح عربی زبان میں شیطان فنیہ کو کہتے ہیں کوبرے کو وہ بالکل کوبرا جیسے اپنا پھان پھیلا دے اس کے پتے اس قسم کے ہوتے ہیں تو میں لفظی معنی یہ بتا رہا ہوں کہ معنی تو یہ ہو گئے جو کھائیں گے تعامل اسیم جو ہے اسیم کا ترجمہ ہمارے ہیں گناہگار بس انہوں نے تو کیا اسم ہو عدوان ہو معصیت ہو جرم ہو کچھ بھی ہو لفظ ایک ہے گناہگار اور گناہ اس کا ترجمہ کیا کوئی محسوس طور پر بات پلے نہیں پڑتی تعامل گناہگار کا یہ تعام ہوگا پگلے ہوئے تعامل کی طرح ان کے پیٹوں میں کھولے گا ابلتا ہوا پانی پینے کو ملے گا کہا جائے گا کہ پکڑو اسے اور جہنم کے بیچ میں جا کے اس کو پھینک دو پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر سر پہ ڈالو اس کے یعنی یہ عام الفاظ کے معنی اس کے پھونگے جو ایسا نقشہ دیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ چیز کہی گئی ہے تعامل اسیم کہا ہے حسم جس کے معنی گناہ کیا جاتا ہے یہ گناہ نہیں ہوتا جن کی صلاحیتیں مزمحل ہو چکی ہوئی ہیں ناقتون آسمہ عربی میں کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ جو تھک کر چور ہو جائے اور اپنی باقی کتار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے اس میں اتنی توانائی نہ رہے مزمحل ہو جائے اور مردہ ہو جائے افسردہ ہو جائے تھک جائے یہ وہ لوگ ہیں کون ہیں یہ لوگ پوچھئے قرآن سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے نکالی یہ 56 over 45 56 بٹا 45 یہی سب پیچھے سے چلا آتا ہے اسی قسم کا عذاب کون ہیں جن کے لئے یہ عذاب ہے انہم کانوں قبلہ ذالکہ مترفین یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اس پہلی زندگی کے اندر دوسروں کی محنت کی کمائی پر عیس کی زندگی بسر کیا کرتے تھے یہ ہے جی تو متین ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی بات یہاں ہو رہی ہے جن کے مطلق یہ ہے جو خود محنت نہیں کرتا دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر اس کی اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں تو باقی نہیں رہتی وہ کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا یہ یہاں سے پتا چلا کہ عصیم کے معنی کیا ہو گئی ہے